ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف پاورپوائنٹ ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگوں کی مائکروسوف پاورپوائنٹ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر سکس ہے اور آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے پاورپوائنٹ کے اندر ٹیبل کو کس طریقے سے انسرٹ کرنا ہے یعنی کہ ہاؤ ٹو انسرٹ ٹیبل ان پاورپوائنٹ فرنڈز کلاس کو سٹارٹ لنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر میرا چینل سر ارسلان پی سی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کوٹس آپ کو باس آنی طور پر مل سکے تو چلیے فرنڈز اب ہم چلتے ہیں پاورپوائنٹ کی کلاس نمبر سکس کی طرف میں آپ لوگ کے سامنے سب سے پہلے پاورپوائنٹ کو آپن کر لیتا ہوں اور پہلے کی طرح میں آج بھی بلینک پریزنٹیشن کو آپن کرتا ہوں بلینک پریزنٹیشن کو آپن کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی پاورپوائنٹ کی جو سلائیڈ نمبر ون ہے وہ میرا ٹائٹل ہے میں اس کے اوپر ایک ٹائٹل ڈال لیتا ہوں میں ایم ایس ورڈ کی فائل میں پہلے سے کچھ چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ میرا ٹائم بچے میں کنٹرول سی کے ساتھ اس کو کاپی کرتا ہوں پاورپوائنٹ کی سلائیڈ میں آؤں گا اور یہاں پر اپنا ٹائٹل بیس کر دوں گا آن لائن ارسلان اکیڈمی اور اسی طریقے سے یہاں پر میں اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیتا ہوں 03448484359 فرنڈز اب یہ میری مین ٹائٹل سلائیڈ تھی آپ کوئی بھی بنایا اس طریقے سے اب میں آتا ہوں اپنی نیو سلائیڈ کے اوپر سب سے پہلے میں آؤں گا رائٹ کلک پر اور یہاں پر نیو سلائیڈ لے لوں گا فرنڈز نیو سلائیڈ لینے کے بعد میں سب سے پہلے کچھ ڈیٹا تھوڑا سا انسٹ کروں گا یہاں پر ورڈ کی فائل میں آتا ہوں فور اگزیمپل ورڈ اس کمپیوٹر میں یہاں پر آوں گا کوپی کروں گا یہاں پر آتا ہوں اور ٹائٹل میں ڈال دیتا ہوں ورڈ اس کمپیوٹر اور یہ جو دیفینیشن تھی میں نے اس کو کوپی کر کے پاور پوائنٹ مرا کر اپنی دیفینیشن کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر لیا فرنڈز بسیکلی میں یہاں پر کام کر رہا ہوں اب کام کرنے کے دوران مجھے یہاں پر یعنی کہ نیچے مجھے ایک ٹیبل چاہیے ٹیبل مجھے میرا ریکوائرمنٹ میری ٹیبل ہے میں نے کچھ کولمز اور کچھ راز ایڈ کرنی ہے تو مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سمپل سی بات ہے سب سے پہلے آپ انسائیڈ کے ٹیپ پر کلک کریں گے انسائیڈ کے ٹیپ میں کلک کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر دیکھیں گے لکھا ہوگا ٹیبل آپ اس ٹیبل کے اوپر کلک کریں گے ٹیبل پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے کتنے نمبر آف کولم اور کتنی نمبر آف راز انسائیڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پر بتائیں گے فر ایسیمپل آپ کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ہے مطلب دو چار چھے کولم ہے اور دو چار چھے راز ہے تو آپ سمپل یہاں پر لکھیں گے مثال کے طور پر میری ریکوائرمنٹ تھی یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے کولم ہے یا میں آ جاتا ہوں کتنے پر پانچ کولم پر ایک دو تین چار پانچ صرف اب ماؤس ڈریک کریں گے اس کے اوپر تو دیکھیں پانچ کولم ڈراؤر ہیں اور مجھے یہاں پر آٹھ راز چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ راز مجھے چاہیے تھی یا میں چھے کر لیتا ہوں چھے راز میرے کلک کر دی فرنڈز جی دیکھیں جیسی میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے ایک ٹیبل جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا اب دیکھیں جیسے ٹیبل کریٹ ہو میں لکھ لیتا ہوں دو ہزار بیس یہاں پر لکھ لیتا ہوں میں دو ہزار انیس یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں دو ہزار اٹھارہ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں دو ہزار سترہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ورکنگ کس طریقے سے ہے آپ اسی طریقے سے لکھتے جائیں گے میں آپ لکھتا ہوں وان ٹو تھری فور جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا آپ آسانی کے ساتھ آپ نے اس ٹیبل کے اندر ڈالیں گے فور جمبل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اب اے بی سی ڈی اس طریقے سے آپ نے ٹیبل انسائٹ کیا نارمل اب فرنڈز میں آپ کو مزید تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں میں یہاں پر آتا ہوں ایک نیو سلائیڈ لے لیتا ہوں نیو سلائیڈ لینے کے بعد میں اس کا سلائیڈ کا جو لی آؤٹ ہے وہ تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں میں رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد لی آؤٹ میں آوں گا اب یہاں پر میں تھوڑا سا لی آؤٹ کو چینج کر دیتا ہوں جیسے میں نے چینج کر دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ایک ہی سلائیڈ کے اوپر دو ٹیکس باکسز آ رہے ہیں اس کا لی آؤٹ چینج ہو گیا کیونکہ میری ریکوائرمنٹ تھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام کرنے کی ڈیفرنٹ ٹیبل انسائٹ یعنی کہ دو چھوڑ ٹیبل میں انسائٹ کرنا چاہا رہا ہوں ڈیفرنٹ کولمز کے اندر تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں یہاں پر آتا ہوں میں یہاں پر اس سے اٹھا لیتا ہوں وات اس کمپیوٹر اور پاور پوائنٹ کے سلائیڈ میں ہوں گا یہاں پر لکھتا ہوں وات اس کمپیوٹر دوبارہ سے آتا ہوں یہاں سے پھر ڈیٹا اٹھاتا ہوں وات اس کی بورڈ یہاں پر آوں گا اور یہاں پر میں نے پیس کر دیا اب میں اس کی ڈیفنیشن جو ہے وہ میں لکھنا چاہا رہا ہوں مثال کے طور پر وات اس کمپیوٹر کے اندر میں آتا ہوں اور میں نے یہاں سٹھائی کی بورڈ والی اور میں یہاں پر آ کر کی بورڈ کی ڈیفنیشن پیس کر دیتا ہوں اب اسی طریقے سے میں یہاں سے وات اس کمپیوٹر ماوس والی کی ڈیفنیشن اٹھا کر یہاں پیس کر دیتا ہوں اب فرنڈز مجھے یہاں پر جسٹ اتنے ایریے کے اندر مجھے ٹیبل چاہیے جسٹ اتنے ایریے کے اندر تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے میری ریکوائرمنٹ باقی نہیں ہے میں یہاں پر آتا ہوں اس والے کولم کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میری ریکوائرمنٹ جسٹ اس جگہ پر ٹیبل کو انسائٹ کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں اس کولم کو سلیک کروں گا انسائٹ پر آؤں گا ٹیبل پر آؤں گا مثال کے طور پر دو تین جتنے بھی آپ کو ٹیبل چاہیے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کو ٹیبل چاہیے یہ آپ نے رکھے تین آپ نے یہ تین لے لیے آپ اس کو سائز سے چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے جتنے بھی روز ہیں کولنگ اور اس کے بعد آپ اس کو موف کر کے یہاں پر موف کر لیں گے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب فرنڈز میں تیسرے لی آؤٹ کے اوپر آتا ہوں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے میں رائٹ کلک پر آؤں گا اور نیو سلائڈ لے لیتا ہوں جیسی میں نے نیو سلائڈ لی مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو ٹیبل ورکنگ کرنی ہے اور فر ایک جمپل آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو اس والے اندر آپ نے ٹیبل انسٹ کرنا ہے میں اس کے اوپر یہاں پر کلک کروں گا انسٹ پر آؤں گا ٹیبل پر آؤں گا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے جی دو تین آپ دیکھیں اس کے مطابق خود با خود وہ ٹیبل کو ایجیسمنٹ کر رہا ہے آپ کی اسپیس کے اندر یہ دیکھیں آپ کو جتنے بھی کولمز چاہیے آپ نے سلیکٹ کیا دیکھیں اتنے جو آپ کے جو ٹیبل تھا وہ ڈراؤ گیا میں اس کے اوپر کلک کروں گا انسٹ پر آؤں گا انسٹ پر آؤں گا انسٹ پر آؤں گا مثال کے طور پر یہاں پر مجھے تین تین چاہیے یہ دیکھیں بس اس حساب سے آپ کا ٹیبل جو ہے اسپیس جو آپ نے باکسز اس کو دیئے تھے اس حساب سے آپ کا جو ٹیبل ہے وہ ڈراؤ ہو گیا اب آپ اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں جس بھی ایریے کے اندر آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں یہ جا سکتا ہے موف کرنا چاہتے ہیں تو موف ہو سکتا ہے جہاں پر بھی بیسیکلی اس ٹیکس باکس کے حساب سے جو آپ کا ٹیبل تھا وہ انسٹ ہو گیا اب فرنڈز ہم تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں میں ایک نئی سلائیڈ لیتا ہوں یہاں پر آتا ہوں اور نیو سلائیڈ میں نے لے لی نیو سلائیڈ لینے کے بعد میں یہاں پر آ کر اس کا لے آؤٹ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں لے آؤٹ پر آ کر میں لے لیتا ہوں ٹائٹل اینڈ کانٹنٹ اب فرنڈز میں چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق روز اینڈ کولم کو انسٹ کرنا ٹھیک ہو گیا میں سب سے پہلے یہاں پر آؤں گا انسٹ پر کلک کروں گا آپ ٹیبل میں راؤں گا مثال کے طور پر مجھے یہاں پر چاہیے تھی کتنی روز یہاں پر ٹوٹل آ رہی ہے میرا خیال سے آٹھ روز ٹھیک ہے میں مزید روز لینا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق دراغ کرنا چاہتا ہوں تو آپ انسٹ ٹیبل پر کلک کر دیں گے جیسی آپ انسٹ ٹیبل پر کلک کریں گے آپ سے پوچھ رہا ہے کتنے نمبر آف کولم چاہیے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مثال کے طور مجھے کولم چاہیے سیون اور روز مجھے کتنی چاہیے میں بتا دیتا ہوں مجھے دس چاہیے اب میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے کتنے کولم نو کولم اور دس روز جو ہیں وہ اس نے کریئیٹ کر دی سیمپل سی بات ہے دو منٹ کے اندر آپ ٹیبل کو آسانی کے ساتھ انسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چاہے آپ نے کسی بھی کولم کے اندر کرنا ہے یا کسی بھی جگہ پہ اگر آپ آ کر اس کو آپ تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اپنے مطابق جتنا آپ کو چاہیے اب یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل اور انسٹ کرنا ہے تو آپ انسٹ پر آ جائیں ٹیبل پر آ جائیں یہ دیکھیں وہ ٹیبل انسٹ ہو رہا ہے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو تین تین کولمز چاہیے اور تین روز چاہیے آپ نے لے لیا ایک ٹیبل اور آ گیا اب آپ اس کو یہاں پر رکھ لیں اب آپ اس کو چھوٹا بڑا کرنا اپنی مرضی کے مطابق جہاں پر آپ لے کر آنا چاہتے آپ نے اس کو وہاں پر انسٹ کر کے آسانی کے ساتھ رکھ لیا اب آپ نے مزید ٹیبل کو انسٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر آتے ہیں جی انسٹ ٹیبل پر آئے اب میں دوبارہ انسٹ ٹیبل پر کلک کرتا ہوں مجھے کتنی روز کولمز چاہیے میری ریکوائرمنٹ تھی سات کولم اور روز میری پر کتنی چاہیے تھی روز مجھے چاہیے تھی چھے اب میں آپ اگر اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈراؤ ہو گیا اب ایڈجسمنٹ آپ نے بعد میں تو کونے بڑے میں یہاں سے چھوٹا بڑا کر کے آپ نے اس طریقے سے اس کی ایڈجسمنٹ کرنی ہے جتنی مرضی اور اس کو جہاں پر آپ رکھنا چاہیں گے اس حساب سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہاں آپ نے رکھ دیا اب اس کے مطابق آپ اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں ان کولمز کے اندر جو جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے آپ آسانے کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی کلاس جس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے پاور پوائنٹ کے اندر کسی بھی جگہ پر ٹیبل کو کس طریقے سے انسٹ کرنا ہے اور ٹیبل کے اوپر آپ کس طریقے سے ورکنگ کر سکتے ہیں اب فرنس میں تھوڑا سا مزید آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ نے کوئی ٹیبل انسائیڈ کے یہ والا ٹیبل آپ نے انسائیڈ کے اگر آپ نے اس کو تھوڑا بہت اس پر ورکنگ ہے ڈیزائن پر چینج کرنا ہے ہم آگے اس کی جا کے کلاس مزید لیں گے لیکن نورمل سا سمجھا دیتا ہوں اب اس پر ڈبل کلک کریں گے تو اس کا ڈیزائن کا ٹیپ اوپن ہو جائے گا آپ اس کے اوپر آسانی کے ساتھ اس کے ڈیزائن کو چینج کر سکتے ہیں آپ جو بھی رکھنا چاہے ہیں فری Ripи میں نے یہاں پر رکھ لیا یہ آرنج والا اگلے پر میں آتا ہوں میں اس کو سلیک کرتا ہوں اور یہاں پر میں لگ دیتا ہوں گرین یہاں پر آتا ہوں میں اس کو سلیک کر کے یہاں پر میں لگ دیتا ہوں بلیک اس کو آپ یہاں پر آتا ہوں اور اپنی مرضی کے مطابق نورمل نورمل سی چیزیں آسانی کے ساتھ آپ اس کے ڈیزائن کو چینج کر سکتے ہیں ان پاور پوائنٹ بہت ہی آسان کلاس ہے بہت ہی مزیدار کلاس ہے جس میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ اپنے ٹیبل کو کس طریقے سے انسٹ کرنا ہے فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس جس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے پاور پوائنٹ کے اندر ٹیبل کو کس طریقے سے انسٹ کرنا ہے سمجھ آئی ہوگی آخری چیز بتاتا چلوں اپنے اگر کسی ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ٹیبل کریئٹ کیا تھا اس کو اپنے ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس کو سلیک کر کے جسٹ ڈیلیٹ کا پٹن دبائیں گے تو وہ ٹیبل ڈیلیٹ ہو جائے گا فرینڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس جس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے پاور پوائنٹ کے اندر کسی بھی سلائٹ کے اندر کام کرتے ہوئے ٹیبل کو انسائٹ کس طریقے سے کرنا ہے سمجھ آئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹ کی آپ لوگوں نے اسی طریقے سے آٹھ سے دس سلائٹوں کے اوپر مجھے ڈیفرنٹ سٹائل میں اپنے ٹیبل کو انسائٹ کر کے دکھانا ہے کسی میں رو زیادہ کریں کسی میں کولم زیادہ کریں کسی میں ٹیبل کا جو سٹائل ہے اس کو ڈیفرنٹ رکھیں فرنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ